اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویڈر صاحب کائز آج کس پیڈیو میں ہم بات کریں گے بائناس پلیٹ فارم پہ مسلسل ڈی لسٹنگ کے اس سلسلے کے بارے میں جو یہاں پہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اور اچانک سے اتنی زیادہ ڈی لسٹنگ ٹوکنز کی جو سمجھ سے باہر ہے اس کے پیچھے دوستو کیا وجہہ دیکھنے کو سامنے آ رہی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اور کون سے ٹوکن اب نئی تاریخوں میں ڈی لسٹ ہونے جا رہے ہیں ان کو بھی میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گا سو گائز یہ ویڈیو آپ کے انویسمنٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ جب آپ نے کرپٹو کی مارکٹ میں بائناس جیسے ایک بہت ہی مستند پلیٹ فارم پہ بائن کرنی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خالی بائناس کا مستند ہونا یہاں پر ضروری نہیں ہے وہ ٹوکن یہاں پر جو بائناس پر ہمیں عام دیکھنے کو ملتے ہیں اب وہ بھی یہاں پر مستند نہیں رہے آپ کو یہاں پر بہت کچھ دیکھ کر کے آگے چل کر کے انویسٹ کرنا ہوگا تو دوستو اس ویڈیو کو ٹیکنیکل اعتبار سے فالو کیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کل کو آپ آزادانہ طور پر بین کے ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہو کر اگر آپ کسی بھی ٹوکن میں انویسٹ کریں تو آپ کو منیمم اتنا یقین ہو کہ یہ فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن ہے جسے بائناس کسی وجہ سے یہاں پر ڈی لسٹ نہیں کر سکتا سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن بسنا ہو تو بیل آئگن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پچھلے ستائیس دنوں میں اٹھاروہ ٹوکن ہوگا بلکہ انیسوہ ٹوکن ہوگا جو یہاں پر ڈی لسٹ ہونے جا رہا ہے اسی منت کے پچھلے یعنی کہ نائنٹھ نومبر سے لے کے اب تک یہ ساتوہ ٹوکن ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے دیکھا ایچ انٹی کو ڈی لسٹ کر دیا گیا پہلے اس کا جو طریقہ کا ریڈی لسٹ کرنے کا وہ سمپل ہے یعنی کہ پہلے اس کا مارجن یعنی کہ اس کی فیوچر ٹریڈ بند کی جاتی ہے لیوری شیوری سب بند کر دی جاتی ہے اس کے بعد اس کا یو ایس ڈی ٹی پیئر بند ہوتا ہے یو ایس ڈی ٹی پیئر کے بعد اس کو صرف بی ایو ایس ڈی میں پھینک دیا جاتا ہے اور بی ایو ایس ڈی میں بھی سمجھ نہ آئے تو اس کو مکمل طور پر فارغ کروا دیا جاتا ہے اب کئی دوست یہاں پر کرپٹو ڈیلی کی روٹین میں یوز نہیں کرتے لیکن ان کا سرمایہ یہاں پر فس جاتا ہے تو دوستو یہ ایچ ڈی کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب ہم ایف ٹی ایکس کو دیکھ رہے ہیں اس کی اگریزن تھی بہت بڑی ریزن تھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوستو ایس ڈی ٹی جیسے سٹرونگسٹ ٹوکن کو یہاں پر ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے مارجن پیئر کے اندر مارجن پیئر کے ساتھ ساتھ اس کو یو ایس ڈی ٹی کے پیئر میں بھی ڈی لسٹ کرنے کا پیغام جاری کر دیا گیا ہے لیکن ڈیٹ یہاں پر نہیں دی گئی لیکن دوستو بائناس کا طریقہ کار بہت سمپل ہے لوگ فالو نہیں کر پاتے کہ جب وہ ایک مرتبہ کسی بھی ٹوکن کو مارجن یعنی کے فیوچر ٹریڈ میں سے فارغ کرتے ہیں ان کا اگلا ٹارگٹ اس کو یو ایس ڈی ٹی میں ریبوف کرنا ہوتا ہے اور چند مہینے بی ایس ڈی میں رکھ کر وہاں پر بھی اپنی کمائی کر کے یعنی کہ ظاہری بات ہے آپ کے پاس اگر وہاں پر یو ایس ڈی ٹی میں پیر موجود ہوگا تو آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے پہلے بی ایس ڈی بائے کرنے پڑیں گے اور اس کا بھی بائناس کے پلیٹ فارم کو فائدہ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اس ٹوکن کو سیل کرنے والے بنتے ہیں خیر یہاں پر ایس ڈی کے بعد دوستو دوسرا ٹوکن ہے جو یہاں پر ڈی لسٹ کیا جانے لگا ہے جس کو صرف یہاں پر چند دن باقی رہ چکے ہیں رے آر اے وائ ٹھیک ہے رے کو بھی یہاں پر ڈی لسٹ کرنے کی پروگرامنگ مکمل تیار کر لی گئی ہے یہاں پر دوستو بہت ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تقریباً آٹھ دن پہلے بھی کوئی نو ٹوکن کی لسٹ شیئر کی اس سے پہلے بھی کی اور اس سے پہلے کوئی مہینہ پہلے میں نے آپ کو مکمل یہاں پہ انفرومیشن پروائیڈ کی کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بائناس تیاریاں کر رہا ہے یہاں پر ایک اچھا خاصا کوٹا ڈی لسٹ کرنے کا تو دوستو اس کی ریتن یہ ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب میں آپ کو ہر اپنی ویڈیو میں آگاہی دیتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت ٹوکن تیزی سے بڑھ رہے ہیں بائناس پر آ کر کے ٹوکن لسٹ ہوتے ہیں اپنا آپ ان کے ساتھ کونٹریکٹ کر کے آ جاتے ہیں یہاں پر اور بعد میں ان کی قیمت اچانک سے ڈم کر جاتی ہے اب اس کا حل کیا ہے حل تو دوستو میں آپ کو ابھی اس مسئلے کو ڈسکس مکمل کر لینے کے بعد بتانے والا ہوں سو گائز اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس آر ایم ہو آر اے وائی رے ہو کوئی بھی ٹوکن ہو جو پاسٹ میں ابھی گزرے ہیں یہاں پہ ان سبھی ٹوکن میں ہم نے ایک چیز کومن دیکھی ہے کہ یہ شروع میں جب لسٹ ہوتے ہیں یہاں پر تو لسٹ ہوتے ہی ان کے اندر ایک بڑا پامپ آتا ہے بعد میں ان کو بائناس چکا جو سی ای او ہے اس کی طرف سے اور اس کے نوٹس سے اس کے سی نیچر کے بعد ان ٹوکن کو یہاں پر ڈی لسٹ کیا جاتا ہے تو جن دوستوں کا بھی سرمایہ ایسے ٹوکن کے اندر ہوتا ہے ڈی لسٹ کا پیغام چاری ہوتے ہیں ان کی قیمت گر جاتی ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایس آر ایم تیتیس سینڈ سے گرتا ہوا ستائیس سینڈ پہ آ جگا ہے اچھا خاصہ لوز ہے اگر کسی کے پاس سو ڈالر کا بھی ایس آر ایم پڑا ہوا ہے تو اس کو یہاں پر تقریباً پنہ ڈالر کا لوز ہو گیا تو گائز یہاں پر میری تمام ہماری کمیونٹی کو میری ایک بہت اہم ریکویسٹ ہے کہ موں اٹھا کر کسی بھی ٹوکن کے اندر پیسہ نہ لگائیں وقتی پمپ بائیناس کے اندر بقاعدہ پلیننگ کے ثرو پمپ کیا جاتا ہے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کل کے دن انٹرنیشنل انیلیسس نے بائیناس سی او کو ڈیریکٹلی برا بھلا کہا اور ان کو بھی جو کہ ہے ایف ٹی ایکس کے آنر کے ساتھ رزیمبلنس دی کہ یہ بھی اسی طرح کا چلتا پھرتا ایک عذاب ہے یہ بھی کبھی بھی کوئی گیم ڈال سکتا ہے دنیا میں سو گائز ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں بائیناس سے کوئی کنسن نہیں ہے ہمارے ذہن میں جو بائیناس کا بھوت بنا ہوا ہے وہ ہمیں نکالنا ہوگا ہمیں ڈیفرنٹ ایکسچینج کے اوپر اپنا ذہن رکھنا ہوگا کہ ایک سرمایہ ایک ہی ایکسچینج ٹھیک ہے بائیناس ہمیں ٹریڈ دے رہی ہے سب کچھ ہوکے ہے کوئی ایسی نیوز مارکٹ میں نہیں ہے لیکن آپ کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ انیس ٹوکن ایک مہینے کے اندر ڈی لسٹ ہوئے ہیں یہ ایک بڑی لسٹ ہے آپ جا کر کے ڈی لسٹ کی جو لسٹ ہے بائیناس پہ وہ جا کے پڑے آپ میری بات پہ یقین نہ کریں تو یہ سلسل رک نہیں رہا تو اب آپ نے اس کا حل کہہ اب میں آپ کو حل بتاتا ہوں جو میری اپینین ہے دوستو آپ فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن کے اندر ٹریڈ کریں فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن جن کے اوپر میں ہنڈرڈ ٹوکن کے اندر اندر رہ کر میں آپ سے جیسے کہ ڈی لی کی ویڈیو شیئر کرتا ہوں صبح کی مدنائٹ کی بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کون سے ٹوکن ہوتے ہیں موسٹلی توپ ہنڈرڈ میں آپ جا کر دیکھیں آپ کو سولانہ دیکھنے کو ملے گا ایویکس ہوگا یونی سویپ میٹک ایکس ایم آر جو اب اس وقت انٹرنیشنل یورکن یونیون اس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہی ہیں خیر بی سی ایچ ایل گو اور جتنے بھی سٹرونگ کوئن ہیں ڈب اے آر ڈبل وی جتنے بھی اس وقت ہیں تیٹا وغیرہ تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے سرمایے کو سیف رکھنا جاتے ہیں اور اس ڈی لسٹنگ کی وجہ سے اپنے سرمایے کو بچانا جاتے ہیں کیونکہ نو ڈاؤٹ بلا شعبہ جب بھی ڈی لسٹنگ مارکٹ میں آتی ہے کیونکہ یہ چیز میرے ساتھ بھی گزری ہے ٹھیک ہے میں اس چیز کا وکٹم ہوں کہ جب ہم کوئی ٹوکن بائی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بائیناس اس کی ڈی لسٹنگ کا جسٹ ایک نیوز کا سائن ہی چلاتا ہے تو ہمارا وہ سرمایہ ہمارے دیکھنے سے بھی پہلے پندرہ بیس ڈالر تو ویسے ہی اڑ گئے ہوتے ہیں تو کوشش کریں دوستو آپ کے یا فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن کے اندر ٹریڈ کرنے کا طریقہ کا اختیار کریں کیونکہ بالاخر اگر کوئی فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن یہاں پر ڈی لسٹ ہو جاتا ہے جس کی ایک ایک ایکسیمبل دیتا ہوں اچ اینٹی بہت ہی ایک سٹرونگ پروجیکٹ تھا انہوں نے اس کو ڈی لسٹ کر دیا تو ہمارے ویورز نے کیا کیا کئی ایسے دوست تھے جنہوں نے اس ڈیٹ کو فالو نہیں کیا اگنور کر دیا اس ڈیٹ کو ڈی لسٹنگ کو تو انہوں نے کیا کیا ہے ایچ ان ڈی کو بائنانس سے اٹھایا اور اوکی ایکس پر لے گئے ٹھیک ہے کو کوئن پر لے گئے تو وہ ایسے ٹوکن تو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ایسے ایسا ایس آر ایم ہے یہ اگر آپ کو مطلب یہ تھکا ہوا کوئن بلفرض میں اگزیمپل دے رہا ہوں یا رے کی چلے مثال لیتے تھے ایسا ایم تو پھر بھی بہت میرے نزی کچھ بہتر ہے رے کی مثال دے دیتے ہیں اب رے وہاں پہ بڑھا ہی نہیں ہوا تو اب رے کو کدھر ٹرانسفر کریں گے ہو گیا نقصان اچھا خاصا نقصان اور اسی طرح ہی پاسٹ کے جتنے ٹوکن گزرے ان کا یہ سلسل رہا چاری اب اس کے پیچھے بھی دوستو ایک وجہ ہے کہ بائنانس نے بیک سٹیج پر جتنے بھی ہلکے پروڈکٹ کو اجازت دے رکھی تھی اپنے پلیٹ فارم پر دھندا کرنے کی اندر کھاتے یہ بھی ڈر کے مارے ان کے ساتھ اپنا کونٹریکٹ تو رہے ہیں کونٹریکٹ توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ جتنی دیر تک ہم عوام کو پاگل بنا سکتے ہیں بناتے نہیں گے تو انہوں نے اب یہ ٹھان لی ہے کہ ہم ہر صورت ایسے تمام ٹوکن جو لوگوں کے سرمایے کے لیے نقصان دے ہیں ان کو جلی جلی فارق کریں ایچ ایف ٹی نے دنیا کے سرمایے کو کتنا نقصان دیا نام اس کو دیکھ کر انویشن زون کا پمپ اینڈ ڈمپ کا آپ نے دیکھیں کہ وہ اس وقت لوگوں کو ایک ٹرک کی بطی کے بیچے لگا دیا سو گائز یہاں پر اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جتنی بھی محنت کرنا چاہتے ہیں فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن کے اندر کریں آئی خوب کہ یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آئے کیونکہ آنے والے دنوں میں بائنانس کے پلیٹ فارم پہ اور بھی بہت سے ٹوکن ہیں جو ڈی لیسٹ ہوں گے لیکن میں آپ کو یہاں پر گیرنٹی دیتا ہوں کہ وہ فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن نہیں ہوں گے پھلو کوئن ہوں گے یعنی جن کی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے نہ کوئی آنے والا مستقبل اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ